مدبر کرنے کا بہترین طریقہ بناتا ہوں ایک تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں یہ دردو میں اور سیکس کے نسخہ جات میں اور حکمہ حضرات اس کو جانتے ہیں کہ کچھلا مدبر کہاں کھاں کھاں آتا ہے تو ایک تو یہ حکمہ کے لیے جو نینے جو حکیم ہیں جو نینے سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی زبردست یہ طریقہ ہے اور دوسرا اگر کوئی بنانا چاہے کسی نسخ میں ڈالنا چاہے کیونکہ یہ لازمی جوز ہے یہ کچھلا مدبر کر کے نا کچھ لوگ تو مفرد اکیلہ یہی کچھلا ہی استعمال کرتے اور اس سے بڑا فیدہ اٹھاتے ایک تو یعنی سیکس کی دنیا میں یہ بڑی زبردست چیز ہے اور کوئی بھی اچھے سے اچھا جو نسخہ ہے وہ کچھلا مدبر کے بارے میں وہ جانتا ہے اور اس کے بغیر نامکمل ہے وہ نسخہ اور اکیلہ مفرد بھی اگر استعمال کرنا چاہے تو دودھ ہی اپنا ہو تو اس میں یہ کچھلا مدبر کر کے استعمال کر سکتے آگے میں اس کا طریقہ بتاؤں گا اور کھانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو ہرش اللہ میرے ساتھ جڑ کے رہنا ہے اور سکپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے میں چاہوں گا میرے نائے ناظرین جو میرے چینل پر آئے ہیں وہ فیل فور ایک تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوسرے بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اور آنے والی جو میرے ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پر وقت پہنچ سکے تو نسخہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کچھلے کو کیسے مدبر کرنا ہے یہ ہے کچھلا یہ دیکھو یہ کچھلے کیسے دانے ہوتے تو اپنے کوشش کرنے اچھے پرسار سے بڑے بڑے دانے لینے ہے ٹھیک ہے جناب اور اس سے پہلے کیا کرنا ہے کہ پانی میں پانی میں اس کو ڈال دینا ہے اور جو اوپر تیرج ہے ان کو نکال دینا ہے جو نیچے بیٹھے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جو اوپر تیرج ہے اس کو سمجھے وہ مرے ہوئے ہیں وہ مکمل نہیں ہیں اچھے نہیں ہیں تو اچھے والے دانے ہیں بلکل صحت مند زبردست قسم کے وہ نکال کے اللہ کسی برتن میں ڈال دینا ہے اور اس میں آپ نے ادرک کا پانی یہ ادرک ہے اس کا پانی نکالنا ہے ادرک کا پانی اور لہسن کا پانی یہ لہسن ہے ٹھیک ہے دیسی لہسن کا پانی اور ادرک کا پانی یہ پندرہ دن کے لیے یہ پانی اوپر رہے یہ پانی خوشک نہ ہونے پائے پانی اوپر رہے اس کے کچلے جو نیچے دبے ہوئے ہیں اوپر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر ان کو چھیل لینا ہے ان کو جب نرم ہو جائیں گے موٹے دبیز ہو جائیں گے یہ کچلے ان کو کیا کرنا ہے کہ اوپر سے چاکو سے اس کا چھلکہ اوپر اتار کے پھر آپ نے یہ کوارگندل ہے کوارگندل کے پانی میں پھر دس دن کوارگندل کے پانی میں رکھ لینا ہے اس کے بعد نکال کے پھر آپ نے دیسی گھی جو ہے گھی گاؤ اس میں یعنی اس کا پتہ نکال لنے ہے دو پارٹ ہو جائیں گے اس کے پھر دو حصے ہو جائیں گے بیچ میں پتہ ہوگا وہ نکال کے پھر آپ نے دیسی گھی میں دانیں ڈالتے جانے ہلکا یعنی براؤن نہ ہونے پہے یعنی جو ہی اس کا رنگ تھوڑا تھوڑا تبدیل ہونے لگے یعنی ایک ایک دو دو منٹ کے بعد فل فور اس کو نکال کے کچھ کے ایسے ناخن بنالو جیسے یہ میں نے بنایا ہوئے ناخن بنالو اور کچھ کو ہمام دستے میں یہ ہمام دستے اس میں اچھے طریقے سے کوٹ لو ہمام دست میں ہی کوٹا جائے گا یہ رگڑا نہیں جاتا کوٹا جاتا ہے اچھے طریقے سے فل فور جو ہی گھئی گھو سے نکالیں گے گرم گرم کوٹ لیں گے تو کوٹا جائے گا کچھ دیر ہو گئی تو پھر کبھی نہیں کوٹا جائے گا انتہائی سخت اس کا وہ جو نا وہ چھلکا ہوتا ہے پھر کوٹا نہیں جاتا پھر وہ جس مقصد کے لئے بنانے وہ نہیں بنا پائیں گے ٹھیک ہے جناب تو اس طریقے سے اتیار ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اکیلا مفرد استعمال کرنے تو یہ ناخن ہے یہ میں نے بنا رکھے ہیں ناخن یہ دیکھیں تو یہ ایک ناخن ہی دودھ گھی یعنی کمز کو آدھا کلو گھی گاؤ ہو اس کو الگ رکھنا ہے سنبھال کے رکھنا ہے اس میں سے ایک چمچ گھی گاؤ میں سے اور ایک یہ کھا کے یعنی چبانا ہے یہ ایسے چبائے گا موں میں چباتے رہیں گے چباتے رہیں گے یہ کڑوا ہوتا ہے چبا چبا کہ جب گھل کے گھل کے جب ختم ہو جائے موں میں گھل کے تو پھر آپ نے دودھ گرم گرم دودھ ہو اس میں ایک چمچ دیسی گھی ملا کے تو یہ کھا لینا ہے اوپر دودھ پی لینا ہے تو اس سے سات دن استعمال کر کے پھر چھوڑ دینا ہے پھر سات دن چھوڑ کے پھر سات دن اس طریقے سے یہ سردیوں میں استعمال کرنا ہے انشاءاللہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں صرف مفرد یہی کچھلا مدبر والا یہی استعمال کے ناخن یعنی چھوڑ چھوڑ ناخن بنا لو ایک ناخن ایک سات دن کھا کے پھر سات دن چھوڑ دو پھر یہ تین ایک دن کا وقفہ کر کے پھر سات دن تو یہ ایک دو ہفتے استعمال کرنے کے بعد ایک تو انتہائی سکتی آ جائے گی اور دوسری اریکشن پراپر ہوگی اور جو گئے گزرے مریضیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر اس کو بہتر کرنا ہے تو پھر اس میں تھوڑ سے زافران بھی اس پاورڈر اگر استعمال کرنا ہے اول تو یہ ناخنی استعمال کرو تو یہ بہتر ہے ٹھیک ہے جناب اس کو استعمال کرو اور مجھے دعا دو انشاءاللہ اس سے کامیاب و کامرانی ملے گی اور کبھی یہ نسخہ خطا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جناب جن لوگ کا میری ویڈیو پسند آئیے وہ لازمی لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ